اسلام علیکم and hello to all students I hope آپ خیریت سے ہوں گے آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے فائلم ملسکا فائلم ملسکا جو ہے یہ animal kingdom میں second largest فائلم ہے پہلے نمبر پر آرثروپورٹ آتا ہے جو کہ بہت زیادہ بڑا فائلم ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر فائلم ملسکا کے animals آتے ہیں جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں یہ سمندروں میں پانی میں دریاؤں میں خشکی پہ ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں ان کی تین بڑی کلاسز ہیں جن میں کلاس گیسٹروپورٹا ہے کلاس بائی ویلویا ہے اور کلاس سی فلوپورٹا ہے آج جو ہم ٹاپک ان کے جنرل کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ animal کے discuss کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس گیسٹروپورٹا جو ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ discussion کریں گے تو آئیے اس کی سب سے پہلے important جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا structure جو ہے وہ describe کر دیتا ہوں تو فائلم مولسکا جو ہے اس کی جنرل کریکٹرسٹکس میں آئیں تو یہ triplo بلاسٹک animal ہے triplo بلاسٹک آپ کو پتا ہے کہ such animals which have three body layers ایکٹوڈرم، انڈوڈرم اور میزوڈرم انہیں ہم triplo بلاسٹک animals کہتے ہیں سیلومیٹس ہوتے ہیں ان میں body cavity سیلوم ہوتی ہے لیکن ان کی جو سیلوم ہے وہ reduce ہو چکی ہے جسے عام طور پر ہیموسیل کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پر ہے بائی لیٹرل سیمیٹری ان کے اندر سیمیٹری جو ہے وہ بائی لیٹرل ہوتی ہے ان کے animals کو ہے ہم دو برابر حصوں میں صرف ایک ہی plane سے cut کر سکتے ہیں، half کر سکتے ہیں اور آپ کو باقی اس کی detail کا پتا ہے اس میں تقریباً 85,000 species جو ہیں وہ موجود ہیں اس فائلم کے اندر ان کی خاص بات جو ہے کہ ان کے اندر ایک mental ہوتا ہے جو کہ epithelial layer ہے ان کی body کی surface کے اوپر ہوتی ہے جو کہ calcium carbonate کا بنا ہوا shell secrete کرتی ہے یہ اس فائلم کی خاص پہچان ہے اس کے علاوہ mental cavity ہوتی ہے mental cavity جو ہے یہ بھی mental کے ساتھ ہی related ہوتی ہے یہ بھی اسی فائلم کے خاص animals میں موجود ہوتی ہے ان کی body پہ calcareous shell ہوتا ہے وہ بھی ہم discuss کریں گے تھوڑا سا calcium carbonate کا بنا ہوا shell ہوتا ہے calcium carbonate کا جو shell ہے وہ protection کے لیے ہوتا ہے لیکن وہ handicap ہے اور ان کی locomotion میں رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے یہ پائے کہاں جاتے ہیں aquatic بھی ہوتے ہیں terrestrial بھی ہوتے ہیں marine water میں بھی fresh water میں بھی اور گلی جگہوں پر gardens میں بغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں ان کی body جو ہے وہ unsegmented ہوتی ہے اس میں segments نہیں ہوتے اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے کچھ animals کے اندرے خاص قسم کی resping tongue ہوتی ہے redulla جو کہ اس فائلم میں موجود ہوتی ہے وہ بھی ہم discuss کریں گے آگے جا کر اس کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے اندر جو respiratory pigment ہوتا ہے وہ hemo sianin ہوتا ہے ان کا جو blood ہے ان سے ملے blue color کا ہوتا ہے اس لیے hemo globin کی جگہ hemo sianin ان کے اندر موجود ہوتا ہے respiration کرنے کے لیے ان کے اندر gills ہوتے ہیں وہ بھی discuss کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم ان کی example کو دیکھیں تو عام طور پر جو گھونگے پائے جاتے ہیں snails ہیں اس کے علاوہ slugs ہیں gardens کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ تقریباً ایک سینٹی میٹر جتنے لمبے ہوتے ہیں اس کے علاوہ fresh water اور marine muscles ہیں وہ بھی ہم ایک اور lecture میں ان کے بارے میں details سے discuss کریں گے octopuses ہیں بہت ذہین ہوتے ہیں بہت تیز رفتار animal ہیں لیکن ان کا shell جو ہے وہ reduce ہو چکا ہے اسی طریقے سے joint scud ہیں جن کا size قریباً 18 میٹر تک جو ہے وہ جا سکتا ہے جو کہ سمندروں میں پائے جاتے ہیں تو اس طریقے سے wide variety of organism جو ہیں animal جو ہیں اس کے phylum کے اندر موجود ہیں بہت سارے phylum ان کے harmful بھی ہیں کچھ ان کے جو ہیں وہ beneficial بھی ہیں جن کو ہم لیٹر آن جو ہے وہ discuss کریں گے تو آئیے آج اس کی جو سب سے پہلی class ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں اور وہ ہے class gastropoda اگر ہم class gastropoda کے لفظی مطلب کی اوپر گوھر کریں تو gastro کا مطلب ہوتا ہے stomach اور poda کہتے ہیں feet کو جن کی body میں digestive system ہوتا ہے اور پاؤں ہوتے ہیں feet ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو gastropoda کہا جاتا ہے انہیں یہ fresh water بھی ہوتے ہیں marine میں پائے جاتے ہیں انہیں عام طور پر گھونگے کہا جاتا ہے جن کی body جو ہے ایک shell کے اندر باندھ ہوتی ہے تو میرے پاس ایک marine شیل ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک شیل ہے جو کہ کیلسیم کاربونٹ کا بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو rings بھی نظر آ رہی ہوں گی تو یہ دیکھیں یہ ایسے یہ شیل ہے یہ ایسے پہلے اس کا خانہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا اور اس کے بعد بڑا اور یہ final chamber ہے اس final chamber میں یہاں پر آپ کو opening نظر آ رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ animal جو ہے وہ موجود ہوتا ہے یہ اس last chamber کے اندر اور یہ جو شیل ہے ذرا heavy ہے کیونکہ یہ marine شیل ہے جو fresh water میں پائے جانے والے snails ہوتے ہیں یا gastroports ہوتے ہیں ان کا جو شیل ہے وہ ذرا lightweight ہوتا ہے اور ان کے اندر بھی پھر بہت ساری varieties جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور شیل ہے یہ مسل ہے fresh water مسل یہ اصل پہ یہ دو شیل ہوتے ہیں جو کہ سپی کہلاتا ہے یہ ایسے بند ہوتا ہے یہ ایسے بند ہوتا ہے اس کے اوپر ہم next lecture جو ہے وہ class by valvia کے اوپر جو ہے وہ ہم کریں گے اس کا شیل جو ہے وہ بھی ایسے یہ open ہو جاتا ہے اس کے اندر animal جو ہے وہ پایا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر ہم details discussion جو ہے وہ بعد میں کریں گے تو سب سے پہلے ہم animal جو ہے جو snail ہے جو gastropoda سے belong کرتا ہے یہ اس کا میں نے آپ کے سامنے ایک diagram بنائی ہوئی ہے diagram پیکھے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ time بہت waste ہو سکتا ہے میں پہلے بنا کر رہا کھلتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور اس میں جو ہے وہ time جو ہے آپ زیادہ استعمال نہ ہو تو سب سے پہلے ہم اس کے overall structure کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ جو black color کا نظر آرہا ہے حصہ یہ اس کا shell ہے ٹھیک ہے جو جیسے میں نے آپ کو diagramیں بھی دکھایا تھا یہ شیل ہے تو یہ جو حصہ ہے یوں سمجھے لیے ایسے animal کا پڑا ہوتا ہے نیچے اس کی body ہوتی ہے جو آخری خانے میں ہوتی ہے لیکن میں نے اس کو باہر نکال لیا یہ جو black color کا حصہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس کی body ہے اس کی body کے دو اسے ہوتے ہیں head foot ہوتا ہے اور ساتھ آگے وزرل ماس ہوتا ہے جس میں internal organ ہوتے ہیں یہ اس کا main جو ہے باقی اس کی جو detail ہے وہ ہم discuss کریں گے باری باری لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے مختلف system جو ہے ان کو discuss کریں اس سے پہلے ہم ان کی جو ہے وہ shell coiling کو discuss کر لیتے ہیں یہ animal جو ہوتے ہیں ان کا جو shell ہوتا ہے یہ start میں بلکل چھوٹا سا ہوتا جب یہ پیدا ہوتے ہیں اور پہلے شروع میں تو shell ہوتا ہی نہیں ہے پھر یہ اپنا پہلا shell بناتے ہیں پہلا خانہ بناتے ہیں پھر اس کے بعد یہ اپنا دوسرا خانہ بناتے ہیں تو shell کی coiling ہونے شروع ہو جاتی ہے جسے shell coiling کے نام سے جانا جاتا ہے اور آستہ آستہ یہ shell جو ہے ان کی عمر بڑھنے کے ساتھ یہ grow کرتا جلا جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو اس میں رینز نظر پہلا چھوٹا کھانا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اور آخری کھانا بہت بڑا ہوتا ہے جہاں پر animal جو ہے وہ رہتا ہے باقی یہ جو shell ہے یہ protective ہوتا ہے لیکن اس shell کی موجودگی کے وجہ سے animal زیادہ speed کے ساتھ جو ہے وہ locomotion نہیں کر سکتے ایک اور خاص بات جو اس phylum کے animal کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ torsion کرتے ہیں torsion میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے body کی anterior side ہے posterior side ہے تو جب یہ embryonic state پر ہوتے ہیں تو یہ اپنی body کو counterclockwise یعنی الٹی سمت میں 180 degree کے اوپر جو ہے وہ rotate کر لیتے ہیں یعنی ان کا جو mouth ہے وہ twist ہو جاتا ہے anis جو ہے وہ twist ہو جاتا ہے جیسے musomile کے ایسے یہ اپنی body کو twist کر لیتے ہیں اس طریقے سے twist کرتے ہیں کہ ان کا جو anis ہوتا ہے وہ ان کے head کی اوپر آ جاتا ہے یہ کچھ ان کو adaptation کرنی پڑتی ہیں اپنے محول میں survive کرنے کے لیے mental cavity کو front پہ لانے کے لیے جو پیچھے ہوتی ہے وہ بھی آگے آ جاتی ہے mental cavity بھی آگے جاتی سب سے پہلے ہم ان کے shell کی بات کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے یہ shell جو ہے جو میں نے ابھی آپ کو diagram میں بھی دکھایا ہے اس کا ایک piece جو ہے وہ میں نے کاٹ کر اس کو enlarge کر لیا تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو gastropode ہے ان کی جو body ہے ان کی جو upper layer ہوتی ہے اسے ہم mental کہتے ہیں mental ہے capithelial cell کی layer مثلا آل کے طور پر یہ دیکھیں آپ کا nail ہے ناخن ہے تو ناخن جو ہے یہ کہاں سے growth ہو رہا ہے آپ کی ناخن کی back side پہ جو skin ہے وہاں پہ جو cells ہیں وہ اس ناخن کو produce کر رہے ہیں اور ناخن دیکھیں اور اپنا ہاتھ دیکھیں دونوں میں بہت فرق ہے بالکل اسی طریقے سے ان کی یہ جو blue color کی آپ کو layer نظر آ رہی ہے یہ mental epithelium ہے اور یہ آگے کی طرف اس کے shell gland ہے جو کہ shell produce کریں گے نیچے یہ ساری جو blue color کی layer نظر آ رہی ہے یہ آپ کی mental epithelium ہے اور اس کے درمیان میں جو cavity ہوتی ہے اسے mental کہتے ہیں یہ جو mental epithelium ہے یہ جہاں پر یہ رہتے ہیں وہاں سے calcium carbonate زمین سے پانی سے absorb کرتے ہیں اور اپنے shell gland کی مجھ سے اپنی body کی outer side پر ایک shell secrete کر دیتے ہیں تو جیسا shell میں نے آپ کو بھی shell میں دکھایا ہے یہ یہ shell دیکھیں انہوں نے ایسے بنایا ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے بلکل جیسے جو آپ کا نوخن پیدا ہو جاتا ہے نیل پیدا ہو جاتا ہے اب یہ جو shell ہے جب بن جاتا ہے تو ان کی body کے اوپر جو ہے وہ ایک protective layer بنا جاتا ہے اب اس کی تین layers ہیں جو سب سے deep layer ہے اسے ہم کہتے ہیں necrius layer جو کہ آپ کو یہاں پر dotted black color میں نظر آ رہی ہے اس کے اوپر والی یہ lineوں والی جو layer ہے اسے ہم کہتے ہیں prismatic layer اور جو سب سے باہر کی طرف layer ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پیری آسٹریکم تو یہ تین layers جو ہیں وہ مل کر جس میں necrius layer prismatic layer اور پیری آسٹریکم جو ہے یہ مل کر اس کا shell بناتے ہیں shell جب بن جاتا ہے تو اس کی body جو ہے وہ cover ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہم باری باری ان کے جو ہے نا system جو ہے وہ discuss کا لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ آپ کو ساری diagram بھی سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے ہم ان کے digestive system کی طرف جاتے ہیں یہ جو animals ہیں gastropoda جیسے snails اور slugs بغیرہ ہیں یہ gardens بغیرہ میں رہتے ہیں یا پانی اندر رہتے ہیں flesh water میں marine water میں ان کی جو food ہے وہ عام طور پر green algae ہے پتے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے ہیں پودوں کی جڑے ہیں جن کو یہ عام طور پر کھاتے ہیں یہ جو animal ہے یہ اس کا شیل ہو گیا اوپر یہ animal ہے animal کا جو اگلا حصہ ہے یہ اس کا head ہے head کے اندر جو ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا mouth ہے جہاں پر میں نے اس کو شو کیا ہو گیا یہ نیچے جو حصہ ہے یہ اس کا foot ہے نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ foot ہے اس کا جو کے لمبائی کے رخ موجود ہے اگلے حصے پر اس کے tentacles ہوتے ہیں وہ بھمباد میں ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کا digestive system کو دیکھیں گے تو اگلے حصے پر یہاں پر اس کے mouth ہوتا ہے یہ mouth میں نے شو کیا بلو کلر میں یہ جو mouth ہوتا ہے اس کے اندر ایک ٹانگ ہوتی ہے جسے ریڈولا کہتے ہیں اب یہ جو فیچر ہے اس phylum کے animal کا وہ بڑا خاص ہے جو اسی phylum سے belong کرتا ہے اب اس کو میں نے یہاں سے آپ کے سامنے یہاں پہ بڑا کار لیا تاکہ آپ اس کی detail کو سمجھ سکیں یہ دیکھیں یہ opening ہے یہ اس کا mouth ہے یہ اوپر آپ سامنے لیں lips ہیں یہ نیچے درمیان میں اس کا opening یہ mouth ہے اس mouth کے اندر ایک ٹانگ لگی ہوئی ہے جس سے ریڈولا کہتے ہیں اب اگر آپ ریڈولا کے structure کو دیکھیں تو یہ جو blue color کا حصہ ہے یہ اس کا ریڈولا ہے اس کے اوپر spines لگے ہوئے ہیں کاٹے لگے ہوئے ہیں اور یہ جو کاٹے ہیں یہ اس ٹانگ کو ریسپنگ بناتے ہیں یعنی کھرچنے والا یہ جو ریڈولا ہے یہ ایک structure ہوتا ہے جسے کہتے ہیں odontophore cartilage جو کہ آپ کو یہاں پہ green color میں نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر یہ گھومتا ہے اس کو گھومانے کے لیے پیچھے muscles لگے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں یہاں پر ایک سیک ہے جسے ریڈولا سیک کہتے ہیں یہ والی blue color اور اس کے پیچھے یہ ڈالی ہے جسے اسوفگس کہتے ہیں غزا کی ڈالی ہے اب suppose کہ لیں کہ یہ جا رہے ہیں آگے ان کو کوئی سی ویڈ مل جاتی ہے کوئی پتہ مل جاتا ہے تو جیسے ہی یہ پتے کے اوپر اپنا نیچے والا ہونڈ جو ہے جب رگڑتے ہیں تو یہ جو اڈانٹو فور کارڈیلیج کے اوپر ان کی جو ٹنگ ہے ریڈولا وہ اس کے اوپر چلتی ہے تو پتے سے سکریپس اترتے ہیں سکریپس جو ہیں وہ جب اترتے ہیں اترنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیس بان جاتے ہیں وہ اس ریڈولا کی ہی مومنٹ سے ماؤت کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور یہاں سے اسوفگس میں ہوتے ہوئے اس ٹمک میں چلے جاتے ہیں اس لیے یہ جو ریڈولا ہے آئی ہوپ کے سمجھ آگیا ہوگا ویری امپورٹنٹ سٹرکچر ہے جو اس فائلم کے انیملز میں پائے رہت ہے خاص طور پر گیسٹروپورڈ کے اندر فیڈنگ ہوگی پتے کھائیں گے الگی کھائیں گے روٹس کھائیں گے جڑیں کھائیں گے ماؤت کے ذریعے انٹر ہو جائے گی اب یہاں پر سلائیوری گلینڈز موجود ہیں یہ دونوں سائیڈوں پر نکلے ہوئے ہیں یہ میکس پیدا کریں گے اب جب میکس پیدا ہوگا تو وہ جو فوڈ کے پارٹیکل اس نے کھائے تھے وہ ایک سٹرنگ بن جائیں گے میکس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوتے ایک لمبی سی لڑی بن جائیں گے اور یہ سٹرنگ جو ہے میکس کی موو کرتی چلی جائے گی اور یہ دیکھیں یہ جو بلو کلر اس کو فالو کرتے ہیں یہ اوپر جا رہی ہے شیل کے اندر آگے شیل کے خانوں کے اندر ہی یہ روٹیٹ کرتی چلی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر اس کا سٹرنگ ہے یہاں پر سٹرنگ کے اندر موکس کی لیئر سے ایک خاص میکنزم کے تحت وہ جو فوڈ کے پارٹیکلز انہیں اتار لیا جاتا ہے اور فوڈ کے پارٹیکل یہاں پر ریلیز ہو جاتے ہیں یہاں پر پھر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کے سٹرنگ کے آخری خانے کے اندر چھوٹے خانے کے اندر اس کے ہیپیٹک سی کی ہیں جو کہ انزائم پرڈیوز کرتے ہیں وہ جو انزائم ہے یہاں سے ریلیز ہوں گے اور غزہ کو ڈیجیسٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد پھر یہ جو غزہ ہے یہ انٹرسٹائن میں داخل ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ جو انٹرسٹائن ہے جب اس میں سے غزہ موو ہوگی تو غزہ کی ایبزورپشن ہوگی جو فوڈ پارٹیکل اس نے کھائے تھے اس کو ڈیجیسٹ کرنے کے بعد اس کو ایبزورپ کا لیا جائے گا اور یہ جو انٹرسٹائن ہے یہ پھر دوبارہ آگے کی طرف جا رہی ہے یہ دیکھیں بلو کلر کی یہاں پر کھلے گی یہ مینٹل کیوٹی ہے یہاں پر اس کا ایک کیوٹی ہے جسے مینٹل کیوٹی کہا جاتا ہے یہاں پر اس کا مقام کھلتا اسے اینس کہتے ہیں اور ڈیجیسٹی سسٹم جو ہے وہ یہاں پر ریلیس کر دیا رہتا ہے عام طور پر اس کا جب بچپن میں یہ جو اینس ہوتا ہے یہ بیک سیٹ پہ ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ تورشن کے پروسس کے ذریعے یہ کاؤنٹر کلاؤک وائز روٹیشن ہوتی ہے اور پچھلا حصہ جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے اب یہاں پر پرابلم یہ ہوگا کہ جب یہ فیسز کریں گے تو ان کے موں کے اوپر گرے کا لیکن انہوں نے اپنی اڈاپٹیشن کر لی ہیں اور شیل کے اندر مارجنز اور رجز بنا لی ہیں جہاں سے اس کو موو کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے تورشن کرنے کا ایک اور فیدہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے جو اینیمل کی جو مینٹل کیوٹی ہے وہ آگے ہو جاتی ہے گلز بغیرہ بھی سانس لینے میں جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے اور بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں وہ پھر لیٹر ہون ڈسکس کرتے ہیں اس طریقے سے یہ جو بلو والا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس کا دیجسٹس سسٹم ہے پھر دوبارہ بتا رہتا ہے ماؤت اس کے اندر ریڈولا ریڈولا کے اندر سلائیبری گلینڈ فوڈ جو ہے وہ اس نالی کے ذریعے سٹمک میں جا کر گرتی ہے یہاں پر انزائم جو ہے اسے دیجسٹ کرتے ہیں وہاں سے غزہ انٹسٹائن میں آ جاتی ہے وہاں پر ابزورب ہوتی ہے اور آخرکار انز کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے یہ اس کا دیجسٹس سسٹم ہو گیا اس کے بعد ہم اس کے سرکولیٹری سسٹم کی طرف آتے ہیں سرکولیٹری سسٹم میں اس کا جو ہے وہ ہارٹ آ جاتا ہے اور اس کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ اوپن سرکولیٹری سسٹم ہے ہارٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ہارٹ کے دو خانے ہیں دو آریکل تھے ایک ریڈیوس ہو کر ایک رہ گیا ہے ایک وینٹریکل ہے یہ وینٹریکل ہے اور یہ آریکل ہے یہاں سے جو دو آرٹا نکلتے ہیں ایک ہے انٹیریر آرٹا اور ایک ہے پوسٹیریر آرٹا جب دل پمپ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو بلڈ ہے وہ آریکل میں آتا ہے آریکل سے جو بلڈ ہے وہ وینٹریکل میں داخل ہو جاتا ہے جب وینٹریکل پمپ کرتا ہے تو بلڈ جو ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی پوری بوڈی میں پھیل جاتا ہے نالیوں کا نظام نہیں ہے خون نالیوں سے باہر نکل آتا ہے پوری بوڈی کے ٹیشوز کو گیلا کر دیتا ہے وہاں پر گیشز ایکس چینج ہو جاتا ہے بلڈ کے اندر جو آکسیجن ہوتی ہے وہ ٹیشوز کو مل جاتی ہے ٹیشو کے اندر جو سی او ٹو ہے وہ دوبارہ بوڈی میں آ جاتی ہے اور وہاں سے جو بلڈ ہے دوبارہ کلیکٹ کر کے پھر ہارڈ کے طرف جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کا جو ریسپریٹری پیگمنٹ ہے وہ ہی مغلوب نہیں ہے بلکہ ہی موسائنین ہے جب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو کہ بلو کلر کا پیگمنٹ ہے اس لیے ان اینیملز کا جو بلڈ ہے وہ بلو کلر کا ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ایکسکریٹری سسٹم کی طرف ایکسکریٹری سسٹم یہاں پر آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے یہ ایک سٹرکچر ہے نفریڈیم جو کہ کڈنی کا کام کرتا ہے دو تھے پہلے لیکن ایک کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے شل کوئلنگ کی وجہ سے اس کا کام ہوتا ہے کہ بوڈی میں کیونکہ وارٹر میں رہتے ہیں تو امونیا ٹاکسک مٹیریل ہے اس کو یہ ایکسکریٹ کریں گے اگر لینڈ پر رہتے ہیں تو یوریا یورکیسٹ کی شکل میں اسکریٹ کریں گے سلوم کے اندر مجود ویسٹ مٹیریل جتنے بھی ہوں گے وہ ایبزورب ہو جائیں گے نفریڈیم کے مرسے اور ایک اوپننگ کے ذریعے مینٹل کیوٹی میں گرا دیا جائیں گے جہاں سے بوڈی سے یہ نکل جائیں گے اس کے بعد آتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم کی طرف ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ مشتمل ہے گونیڈز کے اوپر میل کے اندر میل گونیڈز ہوں گے جنہیں ٹیسٹیز کہتے ہیں فیمل کے اندر فیمل گونیڈز ہوں گے جنہیں اووریز کہتے ہیں فرٹیلیزیشن جو ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے عام طور پر اور کپولیشن کے دوران میل جو ہے وہ اپنے سپرم فیمل کی بوڈی میں ٹرانسفر کر دیتا ہے وہیں پہ فرٹیلیزیشن ہوتی ہے فرٹیلیزیشن کے بعد جو ایکس ہیں وہ ایک اوویڈکٹ کے ذریعے یہ گونوڈکٹ ہے یہ جو گرین کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ذریعے یہاں پہ ریلیز کیے جائیں گے یہاں سے مینٹل کیوٹی میں آئیں گے اور مینٹل کیوٹی سے باہر چلے جائیں گے وہاں پر ایک ہیج کریں گے ان میں سے ایک لاروہ نکلے گا ٹرکوفور لاروہ وہ کچھ دیر کے لیے پانی میں سویم کرے گا پھر کسی جگہ ہیج ہو کر ایک نئے جاندار میں تبدیل ہو جائے گا تو اس طرح کے سے یہ ایک سکریٹری اور ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہو گیا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے سینسری سسٹم کی درف سینسری سسٹم میں جسم کے اگلے حصے کی طرف ہیڈ کے اگلے حصے کی طرف ٹین ٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ سینسٹیو ہوتے ہیں بعض دفعہ آئیز جو ہیں وہ ٹین ٹیکل کی اوپر لگی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر مکینو ریسیپٹر ہوتے ہیں کیمو ریسیپٹر ہوتے ہیں ان کے کان نہیں ہوتے لیکن آنکھیں جنہیں سیلی کہا جاتا ہے وہ عام طور پر دیکھنے کے کام آتی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں بعض دفعہ وہ ٹین ٹیکل کے اوپر لگی ہوتی ہیں بعض دفعہ اندر لگی ہوتی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے آئے بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ باڈی میں سٹیٹو سسٹ ہوگا کیمو ریسیپٹر ہوں گے جو کیمیکلز وغیرہ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے اگر ہم نروس سسٹم کی بات کریں تو نروس سسٹم میں جو ہے ان کی باڈی کے اندر دونوں طرح کے سسٹم بھی ہیں نروس سسٹم سینٹرل نروس سسٹم بھی ہے پریفرل نروس سسٹم بھی ہے سینٹرل نروس سسٹم کی بات کریں تو ہیڈریجن میں ایک گینگلیا موجود ہے جسے سیریبرل گینگلیون کہتے ہیں یہ برین کا کام کرتا ہے یہاں سے نروس نکلتی ہیں دو ایک جو ہے وہ جا رہی ہیں اس گینگلیون میں جسے پیڈل گینگلیون کہتے ہیں یہ اس کے فٹ کی مومنٹ کو کٹرول کرتا ہے اس میں سے نروز نکلتی ہیں جو کہ اس کی پیڈل نرو کہتے ہیں یہ فوٹ کی لاکوموشن کے ذریعے اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے لاکوموڈ کرتا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں سے جو پیڈل گینگلیون ہے یہاں سے ایک نرو اوپر کی طرف جا رہی ہے آگے یہ گینگلیون ہے جسے پیرائٹل گینگلیون کہا جاتا ہے یہ اس کے بوڈی کے جو سسٹم ہے ان کو ریگولیٹ کرتا ہے شیل کو پینٹل کیوٹی کو اس کے بعد یہاں پر ایک گینگلیون ہے اس کا نام ہے وزرل گینگلیون وزرل گینگلیون جو ہے وزرل آرگن جو ہے جس میں ہارٹ آجتا ہے بلڈ ویسلز آجتی ہیں گلز آجتے ہیں بغیرہ بغیرہ ان کو ریگولیٹ کرتا ہے تو اس طریقے سے یہ ان کا نروس سسٹم ہو گیا ریسپریٹری سسٹم کے لیے یہ جو مینٹل کیوٹی ہے یہاں پر آپ کو نظر آرہی ہے چھوٹا سا حصہ یہ مینٹل کیوٹی ہے مینٹل کیوٹی کے اندر گلز موجود ہوتے ہیں گلز کے ذریعے یہ سانس لیتے ہیں ریسپریریشن کرتے ہیں جو ایکوائٹک سیفلو پورڈز ہیں وہ گلز کے ذریعے ریسپریریشن کرتے ہیں جبکہ جو خشکی پر رہنے والے ہیں سنیلز وغیرہ ان کے اندر لانگز موجود ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ مینٹل کیوٹی ہوگی اس کے بعد تقریباً سارے سسٹم ہی ہوگئے اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہاں ایک چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی باڈی کی فوٹ کی بیک سائٹ پر ایک آپر کلم ہوتا ہے یہ جو اینیملز ہوتے ہیں جب ان کو تھرٹن کیا جاتا ہے کسی دشمن کا سامنا ہونا کرنا پڑتا ہے تو یہ فوری طور پر ریٹریٹ کر کے اپنے شیل کے اندر سے لے جاتے ہیں جب یہ شیل کے اندر جاتے ہیں تو یہ جو آپر کلم ہوتا ہے جو کچھ اینیمل میں ہوتا ہے یہ یہاں پر آ کر ایک ڈکنے کی طرح سیل کر دیتا ہے اس سے انیمل جو ہے وہ سیف ہو جاتا ہے یہ چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ اپر کلم ہے اپر کلم جو ہے یہ انیمل کو پروٹیکٹ کرتا ہے انیمل سے پریڈیٹر سے اور ڈرائنس جسم خوشک ہونے سے جو سنے لینڈ پر رہتے ہیں ان کو خوشکی سے بھی بچاتا ہے تاکہ وارٹر جو ہے اس کو کنزرب رکھ دیا جائے تو اس طریقے سے سٹوڈنٹس آج ہم نے فائلم مولسکا اور اس کی کلاس گیسٹو پورڈا کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے ای ہوپ کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو ہوفیلی سی یو ان دی نیکس لیکچر اللہ حافظ